بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ میں ہوں شاہدہ رائے میں رائے ڈریسلوک شام میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ کو کتان سے لکھا سمپل ٹراؤزر کٹنگ کرنا اور سٹیچ کرنا سکھاؤں گی کیونکہ اپس ہم لوگ جب بزار سے کرتی یا میکسی پرچیز کرتے ہیں تو ان کے ساتھ عموماً نیچے ٹراؤزر نہیں ہوتا وہ میں خود لے کر پرچیز کر کر خود سے بنانا ہوتا ہے آپ کو کچھ سیجھ کرنا سکھ جائیں گی تو آپ کو باہر اس کے پیسے نہیں پیر کرنے پڑیں گے اس طرح آپ کو بہت ساری بچہ تو جائے گی تو پہلے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں دیکھیں میں نے کپڑے کو پہلے کپڑا بڑا تھا تو اس کو میں نے پہلے مجزت چیئے چاہیے تھا ایٹی انچیز تو میں نے ایٹیم پوائنٹ فائل پر اس کو فولڈ کر لیا ٹھیک اور یہ دیکھیں اسے میں پہلے فور ٹائم اسے فولڈ کیا ہوئے اور یہ ٹو ٹائم کپڑا اسے زیادہ ہے جو کپڑا ہمارا باقی بچ جائے گا یہ دیکھیں ہمیں ٹھیک ڈیڈی کرنا ہے تو میں نے اس کو فو ٹو ٹو پر لہنچ اس کی رکھی ہے ٹو ایچ ہی اوپر ہی ہمارا نیفہ ہے اور یہ دیکھیں ٹو ایچ ہی اوپر ہماری یہ فولڈنگ ہے باقی ٹھیک ڈیڈیڈ ہمارا بکایا رہ جائے گا یہ اس کو مار کی ہے اس ڈیڈیڈ ہی تھی چاہیے کیونکہ میں نے اس کو میکسی کے ساید استعال کرنا ہے تو جو میکسی کے ساتھ استعال کریں گی تو اس آن کے سابر ہی ٹھیک چھا لگے گا جو کہ اگر آپ اپنے چوائس کے سابر سے کھلا کرنا چاہیں تو یہ آپ کی تیس کے مطابق جائے چاہیں چاہیں تو تنگ کرنے میکسی کے ساتھ دیکھ میں نے تہوڑا تنگ لکھا ہوا ہے اچھا یہ جو اس کا آسان ہے مجھے اس کو آسن 14.5 ریڈی چاہیے یہ دیکھیں اس کا آسن میں نے تقریباً یہ میرا 18 اینچز کے اوپر ہے 2 اینچ اوپر سے ہونٹ جائے گا اور 18 نیچے سے تو کبھی 3 اینچز کا ہمارا یہ ہے اس کا آسن جو ہے نا وہ ریڈی ہو جائے گا اب اس اکٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں پہلے اس کو نیچے سے کٹیں گے دیکھیں میں نے کپڑے کو اس سے ساتھ جوانٹ رہنے دیا ہے جو بچے وہ اکٹھا بچہ ہے اور کسی اور جگہ پر یہ استعمال ہو سکے اب میں اس کو آلو نظر اب شروع رنگلہ نظر آ رہے ہوں اب اس کو آسن میں نے زیرے سے کھاٹ دیں گے یہ ہمارا یہ میں نے اس کا لاسٹک لیے لیے 26 اینچز کا 26 اینچز کا اس کا لاسٹک لیے اس کو پہلے میں جرمیان سے سٹچ لگا لوں گی ایسے سر کر یہ لاسٹک کو میں نے یہ دیکھیں سرکل بنا دیا ہے یہاں سے میں نے اس کو پکا کی ہے پانچے دفعہ اور دیکھیں اس کے ہی صاحب کے اوپر میں نے یہ دیکھیں پینسل سے مار کر لیا ہے یہ دونوں میں نے یہ دیکھیں آسن آپ اس میں ملائی ہیں اور میں اس کو فول کر کے بنا ہوں گے تاکہ ہمیں اوور لاک نہ کروانا پڑے تو میں پکا کریں گے پر اس کو ملکس نہیں دے فول کر کے سیتے جائیں گے دونوں آسن کو آپ اس میں ملائیں گے اور فول کر کے تاکہ لگائیں گے اس کا فائدہ یوگا کہ ہم لوگوں کو اوور لاک نہیں کروانا پڑے گا اوٹانکیوں کو شروع میں پکا کر لیں گے اور اس کو سلو سلو ایسے اسے کنارے پر تکر جائیں گے یہ بھاگے لوگ ہو جائیں گے اور آپ کو اوور لاک نہیں کروانا پڑے گا ویسے اوپر لیشنی کپنوں کو اوور لاک چلوڑی ہوتا ہے لن فولڈنگ کر کے سینے کے بعد اوور لاک کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے دونوں سائیڈ کو میں سے باری باری مول لیں گے پھر اوپر لاک چلوڑی بیٹ بنانے کے لیے پہلے میں اس کو یہ ہاف انچ یوں اوپر ایسے فولڈ لگیاں کنارے پر ٹانگا دوں گے فونڈی دیں گے اور اگہے کا سینے کے لیے پھر چلوڑے کے لیے پھر چلوڑے کا چلوڑے گے موسیقی 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 جائیں گے اس کو مناسب کو کھینٹی جاؤں گی اور دیفے کو سمپلی لگاتی جاؤں گی یہ سب سے آسان اور ایزی طریقہ ہے لاکھر پالی بین برانے کا یہ بہت آسانی سے نیو بگنر سے بھی بہت ایزی بن جاتا ہے اور اس میں کوئی مسئلہ میں درپیش نہیں ہوتا جو جوڑ میں نے لگایا تھا اس پر ٹانگا جا کر میں واپس آ جاؤں گی کیا یہاں پر لاکھ ہو جائے اور لاسٹک آگے کو موڈ نہ کریں اب میں اس کو آگے سے کنٹینیو کر دوں گی سیم ایسے ہی ہم اس کو لگا دوں گی لاسٹک کھینچ کھینچ کے آگے موڈ کرتے رہیں گے اچھا لاسٹک کھینچ کے رئے آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ آپ نیفے کو پریسے ہو کو فنگرز کو رکھ کر ایسے اس کو جب کھینچیں گے نا تو پیچھے والا کپڑے میں جس چونتے آئیں گی اندر لاسٹک فول نہیں ہوگا تو اس سے آپ کے کام میں بہت زیادہ سفائی آگے ہوگی یہ ریکھیں اس کو رکھا میں نے اور یہ پھر کھینچا تو پیچھے لاسٹک فول جو کپڑا تو لاسٹک فول نہیں ہوا تو ہمارے پر سفائی آگے نیفہ بنانے میں اگر آپ کو لگے کپڑا آگے موڈ کر رہے ہیں چھوٹی سی ایک پلیٹ دے دیجئے اس سے آپ کا نیفہ بہت زیادہ نیڑی لگے گا یہ ریکھیں اب یہاں ہم دلیلہ کمپیل ہو چکا ہے لاسٹک اس کے اندر ہی ہے اب میں اس پانکے پر واپس اوپر جاؤں گی اس کے میڈ میں نیفہ کے روک ہوں گی ٹھیک یہاں ٹھوڑا تھوڑا مزید چھوٹا کریں گے یہ اچھا اس کو یہاں سے پکڑا سوئی سے زور سے اس کو کھینچیں گے اس سے جب چھوڑیں گے تو چنٹ سے دیونے مینٹین ہو جائیں گی آپ کی دیکھیں یہ مینٹین ہو جائیں گی اب آپ کیا کریں گی اس کو یہاں سے پکڑا میں نے زور سے کھینچا کھینچے پیچھے سے بھی کھینچا اور آگے سے بھی اور میں اس کو دمیان کا کھانکا لگا سکتا ہوں گا خرصے میں دیں پھر چھوڑا ہے پھر چھوڑا جاپ تو کھنپیٹ ہو گیا ہے اب اگلے آپ کی باری ہے ٹانکی کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ہاف لاسٹک ہاف بھی رہتا ہے اور مشتیل بات ٹیڑی نہیں ہوتی ہے نہیں کہیں زادہ اور کہیں کم لاسٹک نہیں آتا دیکھیں لاسٹیک الحمدللہ اس کی بیلٹ بن چکی ہے اور بہت زیادہ نیٹ اینڈ کلین ہے یہ دیکھیں اس کے کھینچنے سے فائدہ یہ ہے کہ ہمارے ٹانکیں ساتھ اس کے بیلنس ہیں اور ٹوٹ نہیں رہے کھینچنے کے بعد اور اگر یہ صحیح نہ لگے تو کھینچنے سے دھاگے ٹوٹ جاتے ہیں جو کہ صحیح بات نہیں ہے اب ہم اس کا نیچے سے پانچہ فول کریں گے پانچے کی فولنگ کے لئے میں پہلے پانچے کو ایک دفعہ نیچے سے ایسے فول کر دوں گی یہ پانچے کا پانچہ میں نے فول کیا ہے اب میں اس کو ترپائی کرنے لگی ہوں رشمی اگر پانچے چھوزر ہو اس کو ترپائی کرنے سے زیادہ نفاصت آتی ہے میں نے تو اب اس کو ٹانکہ لگائے اس کو ہم ساری ایسے ترپائی کر دیں گے یہ ہم نے ساری ترپائی کر لینے ہیں یہ پانچے میں نے فول کیا ہم میں اس کو یہ بھی فولنگ سے ہی ٹانکہ لگاوں گے اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ دھاگے پانچے نہیں نکلیں گے یہ جگہ بھی لگ ہو جائے گی ایسے سارے ترپائی کرنے لگائیں گے اس کو فول کیا لیمینوش کرنے کی چ sofر کو یہ بلکل جوڑ کو جوڑ کے اوپر آنا چاہیے یہ میں یہاں تک اس کو بس بھول کریں اب دوسرا پانچ ایسے کروں گی یہ ٹراؤزر ریڈی ہو چکے دیکھیں یہ اس کی بیلت ہے یہ اس کے پانچ ہے چرپائی کے بعد یہ دیکھیں اس کے دھاگے اندر لوک ہو گئے ہیں اب دھلنے کے بعد بھی دھاگے باہر نہیں آئیں گے یہ آپ کو اوپر آگ کی ضرورت ختم ہو گئی ہے یہ آپ نے کھر سے اوپر آگ کر لیا ہے یہ پورا ٹراؤزر ریڈی ہے آپ چاہیں کہ اسے مزید ٹائٹ بھی سکتی ہیں جیسے کیپٹی ہوتا ہے یہ سگرٹ پینٹ ہوتی ہے سیم ویسے مزید استان کے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیں اپنے زندگی میں اور لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کریں خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں اس دعا کے ساتھ کے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ